اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور سیما حیدر کی لیٹس انٹرویو کے حوالے سے اور سیما حیدر کی ساسو ماہ کے حوالے سے جو کہ سیما حیدر کی طرح سیما حیدر پار ٹو نکلی ہے اور ایک نچنیا ایک ناشنے والی نکلی ہے جی ہاں سیما حیدر کی ساسو ماں سچن کی ماں بھی ایک نچنیاں نکلی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس طرح کی الفاظ کیوں یوز کر رہا ہوں اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہوں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک انٹرویو میں نے سیما حیدر کا دیکھا جس میں وہ اپنی ساسو ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جناب آپ میرے انٹرویوز تو دیکھتے ہیں آپ میرا مجرہ تو دیکھتے ہیں آپ میرا ڈانس تو دیکھتے ہیں میڈم ہائے میڈم اپنی ساسوں ماں کو اس کا بھی مجرہ اس کا بھی ڈانس اس کا بھی منی ڈانس اس کا بھی سب کچھ آپ دیکھ سکیں گے اور اس حوالے سے وہ ایک پلیٹ فارم بنانے جارہی ہے یوٹیوب چینل ایک بنا کے دینے جارہی ہے اپنی ساسوں ماں کو اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر نے سچن کے ہر گھر کے شخص کو سچن کو مجرے پر لگا دیا وہ بھی مجرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سچن کی بہن مجرہ کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور سچن کی ماں ایک رہ گی تھی اس کا بھی ڈانس اس نے دکھانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کا انتظام کر دیا ہے اور سچن کے باپ کا بھی ڈانس آپ نے دیکھ لیا سیما حیدر کے بچوں کا بھی ڈانس آپ نے دیکھ لیا سیما حیدر کا تو آپ نے خیر بہت کچھ دیکھ لیا اس کا ڈانس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اور ڈانس کرتے ہوئے نوٹ پکڑنے کی ویڈیو بھی دیکھیں لیکن ابھی جو لیٹسٹ ڈویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ سیما حیدر کو فنڈز بیج رہے ہیں سیما حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بمپر آفر بمپر پیکٹی دیا ہے سیما حیدر نے کہ وہ سچن کی ماں کا ڈانس مجرہ اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ایک چینل پر اور اس کو اس کے لیے انہیں کسی قسم کے پیسے خرچ نہیں کرنے ہوگے کسی قسم کی کوئی ٹکٹ نہیں کٹوانی ہوگی انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ یوٹیوب چینل کا لنک ڈالنا ہے اس کی ساتھ سماؤں کا اور وہ ساری چیزیں اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گی میرے خیال میں شرم آنی چاہیے اس طرح کی چیزوں سے اور یہ ایک سٹرونگ گراؤنڈ جو ہے اس پہ پکچر کلیر ہوگی کہ یہ ساری کی ساری فیملی جو ہے وہ کریمنل اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والی ایک فیملی ہے اور یہ پوری طرح سے اس گھنانے جرم میں ہومن ٹریفکنگ کے جرم میں اور انوالو ہے اور انہوں نے بچوں کی ہومن ٹریفکنگ میں سیما ہیدر کو سپورٹ کیا اور جب اس کے ساتھ ملکہ ڈانس کی ویڈیوز بنا رہے اور جو اس کے ہر گھنانے کام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سیما ہیدر کو سپورٹ کیا ایک پریس پاسر کو دو مہینے تک اپنے ملک میں پناہ دے کر اس چیز کو پرموٹ کیا اور اپنے ملک سے غداری کی سیما ہیدر کے والد کو انٹیروگیشن میں شامل کیا گیا آہ سوری سچن کے والد کو نیتر پال مینہ کو انٹیروگیشن میں شامل کیا گیا سچن کو کیا گیا سچن کی ماں کو نہیں کیا گیا یہ آج ایک نئی چیز سامنے آئی اس کو بھی کیا جانا چاہیے جو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بات مجھے اس چیز کا کہنا پڑ رہا ہے پہرال یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے ایک چیز کو کلیر کر دی کہ سیما ہیدر آنے والے وقت میں اور اس کی ساسوں ماں مل کر بچوں کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں اور بچوں کو کس طرح سے ابیوز کرنے والی ہیں یہ بات تو کوئی ڈھپی چکمی نہیں رہ گی یہ بات تو بالکل پانے کی طرح شفاف ٹرانسپیرٹ اور کلیر ہو گی ہے اور دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا آج آہ سوال بھی کیے کچھ لوگوں نے کہ جناب کیا غلام ہیدر نے بہت دیر کر دی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پاکستان کی جو امبیسی ہے وہ سوال نہیں اٹھا رہی تو یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اسیما ہیدر کی سر جو ہے اس کو فیور مل رہی بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی امبیسی نے کسی بھی ریٹن فارم میں ابھی تک اس چیز سے انکار نہیں کی ہے اور جو غلام ہیدر کے وکیل صاحب اور جو مفتلف اپلیکشن کے پاس اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے ایکسیپٹ کیا ہے انہیں اپلیکشنز کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے ایویڈنس بھی مانگے ہیں دوسری جانب بگر آپ سیما ہیدر کو دیکھیں تو اس نے ٹوٹلی طور پر غلام ہیدر کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بیس کسٹوڈین اور سیر کسٹوڈی بھی ملے گی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے غلام ہیدر بچوں کو ایڈوکیشن دے رہا تھا اس حوالے سے تمام سکول کے سارٹیفکیٹ اس کی فیسیں اس کی ساری چیزیں اور ایک پرمنٹ جاب کرنے والا شخص ہے اور جاب کر رہا تھا اور اپنا مینٹیننس اپنی وائف سیما ہیدر کو پروائیڈ کر رہا تھا مہیا کر رہا تھا اس کے تمام طرح اخراجات اس کے تمام طرح لیونگ ایکسپینسز جائیں اس کو برداش کر رہا تھا اس کے میک اپ کے جو اخراجات اس کو برداش کر رہا تھا اس کے لیے گھر بنانے کے لیے کوشش کر رہا تھا اس کے لیے پیسے بیج رہا تھا آئی فون تک دے رہا تھا ان ساری چیزوں کے باوجود ہومن ٹریفکنگ سیما حیدر نے کی ہے اور سزا غلام حیدر کو ملے ایسا نہیں ہو سکتا کلیر کارٹسپ انڈین لوہ ہے کہ سٹڈی غلام حیدر کو ہی ملے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی کرائم نہیں کیا اور وہ تمام طرح ابلیگیشن بچوں کے فلفل کر رہے ہیں اور یہی چیز ہے کہ سیما حیدر کو جو بچوں سے اسے بچے چھین لیے جائیں گے اسے بچے واپس لے لیے جائیں گے حدالت اسے بچوں کیا کنٹرول لے لے گی کہ سٹڈی واپس لے لے گی کہ وہ ایک کریمنل خاتون ہے اس نے مفتر مالک کے قانون توڑے ہیں اور ایک چیز اور بڑی ایکسپوز ہو گی کہ ایک طرف یہ کہتی ہے کہ یہ پانچ جماعتیں پڑی ہوئی ہیں اور اس کی ساتھوں میں بھی ملکل نہیں پڑی وہ بھی ایک لے مائن لیکن ڈانس یہ آلہ سے آلہ کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا آپ کو ٹکڑ بھی نہیں کٹانا پڑے گا وہ گانا ہوتا تھا نا ٹکڑ کٹاؤ لائن بناو کس نے جانا بلو کے گھر اب تو آپ کو بلو کے گھر جانے کے لیے ٹکڑ بھی نہیں کٹانا پڑے گا ہاں لائن ضرور بڑھانی پڑے گی آپ جسٹ کلک کریں گے آپ کے پاس اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے سمارٹ فون ہونا چاہیے ساری چیزیں آ جائے گی آپ کے سامنے وہ آ جائے گا بہرحال ایک چیز بڑی اہم ہے کہ سیما حیدر کے پاس ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ اس کے سب کام بہت سانی ہو جاتے ہیں اس نے کون سی جیوگرافی کی ایسی ڈگری لی ہوئی ہے کہ اس کو تمام طرح سرحدوں کا عبور کرنے کا اس کے پاس فن ہے اس کو کون سا سچن کے پاس ایسا فارمولہ ہے جو اس کو پروائیڈ کرتا رہا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت ملوث ہے اس فیملی کا تو کردار آپ کے سامنے کھل چکا ہے اور ان وکیل صاحب کا بھی جس کے مالی ہیں غلام حیدر کے والد رہے ہیں اور ساری غلام حیدر کے والد نہیں سچن کے والد ان وکیل کا تو کردار کھل چکا ہے لیکن ان کے پیچھے جو ایک بڑی شخصیت ہے کسی سیاسی جماعت کی اس چیز کو بھی ایٹی ایس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی ماں کو بھی سچن کی ماں کو بھی ایٹی ایس کو دیکھنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کو ابزرب کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور ایک چیز میں اور ساتھوں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں تھرڈ پارٹی کا بھی کنسیپٹ ہے کہ اگر دونوں کے پاس کسٹڈی سیف نہیں ہے تو کسی تیسرے شخص کو دی جا سکتی ہے یا سٹیٹ گارڈین بن کے ان بچوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے بہرحال ان تمام ترچیزوں کو دیکھتے ہوئے علام حیدر کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے اور اب تو جو ہم نے فورن آفیس میں ایک اپلیکشن دی تھی اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس حوالے سے بھی بہت اہم اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور کرتے رہیں گے لیکن فیل وقت جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سیما حیدر کو وہ سیما حیدر کی بمپر آفر سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی ساسما کے چینل کو سبسکرائب کریں اور وہاں سے نئے سے نئے ٹھمکے دیکھیں اور ساتھ جو لوگ پلاہ حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں اس پر لانت بھی بھیجیں اور اس طرح کے چینل کو بلوگ بھی کریں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ رہوپورا کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں وہ کیوں نہیں ان کو جوتے مار کے وہاں سے نکال رہے ہیں اب تو یہ پوری کہانی ایکسپوز ہو رہی ہے پر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا وہ میں یاد رکھئے گا